سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بائیوں نے سمیں دیا پار انٹی کرپشن فورم جمعوں کے بینر تلے میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں جس قدر جمعوں کشمیر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کے حقوق کی خلاف برزی ہو رہی ہے جس قدر جمعوں کشمیر یوٹی کے اندر اتھارٹیاں انتظامیاں کی جو میجسٹیٹ لوگ ہیں تحصیل میجسٹیٹ سب ڈویزنل میجسٹیٹ زیلا میجسٹیٹ یا ڈویزنل میجسٹیٹ جس قدر ان اتھارٹیوں کے پاس ہر آدمی کے حقوق کی خلاف برزی ہو رہی ہے یہ ساری خلاف برزی بڑے پیمانے پر کرپشن کی بینہ پر جو چل رہی ہے جس میں اتھارٹیوں کی ناکارہ کاری گردگی کی وجہ سے لوگوں کا جو جینہ محال ہوا ہے اس میں کسی بھی ناگرک کو آئے دن ٹارچر کیا جاتا ہے کرپشن کی بینہ پر ہر ایک فیملی خطرے میں اس لیے پڑی ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنی بھی موٹیشنیں بنائی جاتی ہیں اگر کوئی ناگرک اپنا براستی انتقال کروانا چاہتا ہے اس کا فادر مار چکا ہے تو اس کے نام بچوں کے نام کئی سالوں تک وہ پرپٹی جو ہے اس کے نام موٹیشن نہیں ہوتی چاہے جتنی مرضی اپلیکیشنیں کر لے چاہے جتنے مرضی کوٹ آرڈر لے آئے جب تک ریونیو کے گورمیٹ آفیشلوں کو ملی بغت کی بینہ پر کرپشن کی حصے داری نہیں ملتی جتنے بھی کوٹ آرڈر ہیں پبلک پرپٹی کو بچانے کی خاطر چاہے ٹیمپل کو بچانے کی خاطر ہو مسجد کو بچانے کی خاطر ہو گریب یارڈ کو بچانے کی خاطر ہو پبلک پاتھ کو بچانے کی خاطر ہو کسی پبلک پرپٹی کو بچانے کی خاطر ہو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے آرڈر بھی تب تک انپلیمنٹ نہیں ہوتے ٹائملی جب تک کرپشن کی اتھا یہاں ریونیو کی اتھاٹیوں کو کرپشن کی بنا پر اچھے خاصے بڑے پیمانے پر ان کی جیبے نہ بڑ جائے محمد ایوب گجر انٹی کرپشن فورم جمہو یوٹی کے بینر تلے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں جو ریونیو ڈپارٹمنٹ دویزن جمہو کے اندر بڑے پیمانے کی جو کرپشن ہے آئے دن لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے کسی جگہ بھی پراپر انڈر سیکشن آف لا ریونیو ڈپارٹمنٹ جو کام نہیں کر رہا ہے جس کی بنا پر لوگوں کو اتی اچار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اندر یہاں پر ہونے بل ہائی کورٹ کے آرڈر جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں کسی بھی ناغرک کو انصاف نہیں مل رہا ہے جب تک میرے پاس ایک جیتی جاگتی مثال ہے تصیل کٹرا کے اندر جو میسٹر امیش گپتہ جس کے باپ دہدے کی پرپٹی ہے کہتے ہیں اگریلیا رفا میں کا جو کانون ہے اگریلیا کا کانون کہتا ہے بھائی بھائی کے پرپٹی پہ کبزہ نہیں کر سکتا چاہے کوئی بھائی لندر میں ہو بمبے میں ہو سوڈی میں ہو پھوج میں ہو جہاں مرضی دس سال کے بعد بھی آئے پر ریونیو آفیشل کٹرا جو تصیل دار ہے جو پٹواری ہے جو وہاں کا ایش ڈی ایم ہے جو اے سی آرہے دس سالوں سے ایک ناغرک کو اپنے باپ دہدے کی پرپٹی پہ ترچر کر رہے ہیں ایک بھائی کو ریکارڈ دیتے ہیں دوسرے بھائی کو کہتے ہیں ریکارڈ ہی نہیں ہے جبکہ ساہل کے پاس جو تصیل کٹرا میں امیش گپٹا کے پاس اس کی گرداری سٹینڈ ہے گرداری کی کوپی سٹینڈ ہے انتقال سٹینڈ ہے پر ریپورٹیں کرتے ہیں کہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے یہ سارا جو دوکھا دھڑی تصیل کٹرا میں چل رہی ہے یہ پورے ڈیویزن کے اندر اسی طرح یہ ریپنیو ڈیپارٹمنٹ کی جو دوکھا دھڑی ہے عوام کے لیے جو خطرہ بنی ہے آج کچھ رپورٹ کال کچھ رپورٹ پر سن کچھ رپورٹ ایک طرف لوگ اپیلیں کرتے ہیں جالی انتقال جو کھاری کرو دوسری طرف جالی انتقال بناے جا رہے ہیں بنانے جا رہے ہیں بنانے والے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کوئی میجسٹیک بنانے والے کے خلاف ایکشن نہیں کر رہا ہے میں کہتا ہوں تصیل کٹرا کے اندر ایک سنجی پرپورٹی ایک بھائی چار حصے داروں کی پرپورٹی ماتی کیج کرتا وہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرے مالک کو اس کی ہماری سرکار سے مانگ ہے تصیل کٹرا سمیت سبھی ریونیو رکارڈ کی سی بی آئی جانچ ہو انٹی کرپشن کے دورہ ان کی انکواری ہو اور رکارڈ کے اندر پھر بدل کرنے والے جو ریونیو آفشلے ان کے خلاف سرکار کڑی سے کڑی کاروائی کرے اور جو یہ عطیہ چاہر ہے اس سے لوگوں کو چھٹکارہ مل پائے